ہمارا نومیمبر کو آئیں ہمارا مینیفیسٹو سنیں ترازو ساتھ لا کے تولیے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف جب حکومت یہ کام نہیں کرتی تو نوجوانوں کو پھر خود یہ میدان میں اترنا ہوتا ہے ہمیں لینا چاہتے ہیں کاکٹ صاحب سے اپنے تمام امت مسلمہ کے جرنیلوں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کروں گا اور فاطمہ جناہ انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے آپ اپنی مرضی کا میڈیا پر بیانیاں نہیں بیشنا چاہیے سلام علیکم سر سب سے پہلے ایون کے حوالے سے کیا گینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ہماری یوت خود سائنس این آرٹس کی طرف توجہ دلاری ہے لوگوں کو اور سکل بیسٹ ایڈوکیشن کی طرف توجہ دلاری ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے جب حکومت یہ کام نہیں کرتی تو نوجوانوں کو پھر خود یہ میدان میں اترنا ہوتا ہے فری لانسنگ کے کورسز کو انکریش کرنا ہوتا ہے لوگوں کو سکھانے کو انکریش کرنا پڑتا ہے آپ پر ہر چیز اگر حکومت پہ تھوب دی تو جناب انہوں نے اگلی چیز امریکہ پہ تھوب دینی ہے وہ تو پاپا سے اجازت لے کے کام کرتے ہیں تو پاپا تو اجازت نہیں دیتا نا تو یہ تو کام ہم لوگوں نے خود کرنا ہے نوجوانوں نے خود میدان میں اترنا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے اور ملک کو ملت کی بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار عطا کرنا ہے پلسطین کے حوالے سے بتائیں پلسطین کے حوالے سے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے Honorable Prime Minister صاحب اور Honorable جتنے ہماری شخصیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ there is no other solution than two state solution of Palestine تو یہ بکواس ہیں there is no other solution of Palestine there should be no other state state of Palestine کے علاوہ آپ نے بہت ان کو چاچا ماما بنانا ہے جن لوگوں کو لاکھے وہاں پہ بسا ہے وہ انہیں کینیٹا میں بسائیں امیرکا میں بسائیں اتنے اگر چاچے ماں میں بن رہے ہیں ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہاں Jews ہیں Christians ہیں ان کو پورا right دیا جائے وہ اپنی دیوارے گریہ پہ جائیں باقی جگہ پہ جائیں وہ ان کو مل رہے ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ دیا لیکن جو مسلمان کا بچہ مر رہا ہے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے ہم سے تو نہیں دیکھا جاتا ہم تو ابھی وہ ویڈیو scroll کر لیتے ہیں جب آپ کے اپنے بچے ہو بچوں کے سر الگ ہے پاؤں الگ ہے ٹانگیں بازو کان الگ ہیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کاکڑ صاحب سے اپنے تمام امت مسلمہ کے جرنیلوں سے کہ آپ کے بچے نہ سہی تو آپ کے پوتے فلسطینی بچوں کی ہی عمر سے ایک دو سال بڑے چھوٹے ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غیرت کر لیں نہیں کریں گے تو کل یہ آپ کے دروازے پہ آکے دستک دیں گے اگلا پاکستان ہوگا یا استمبول ہوگا یا جدہ ہوگا یا عراق ایران ہوگا دوبارہ نواز شریف صاحب ملک میں آئے کیا کہنا چاہتے گے اس حوالے سے نواز شریف صاحب آئے ہیں ایکیس کو دیکھا غالبا نواز شریف صاحب کے جلسے سے دو گناہ بڑا جلسہ بغیر بریانی کی پلیٹ کے بغیر کیمے والے نان کے بغیر ہونڈا ون ٹو فائف بائیک کے بغیر جنت کے ٹکٹ کے بارہ نویمبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں یہ سارے نوجوان آپ کو نواز شریف سے ڈبل تعداد میں اپنے خرچے پہ نظر آئیں گے اور وہ عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ ہم ان منحوس لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے زرداری اور نواز شریف کی دوبارہ ہمارے آنے والی نسل مریم اور بلاول کی غلام نہیں ہو سکتی دوبارہ ہمارے پچھلی تین جنریشنز ان کی غلامی میں گزری ہیں اگر آپ کو فرائم منسٹر بنائے دیا ہے سب سے پہلے کیا کام کریں گے میں سب سے پہلے ایم ایم پی اے سینیٹر کا بچہ اور کسان مزور ہاری کا بچہ ایک سکول میں پڑے وہ ریزولوشن لانا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کروں گا اور فاطمہ جناہ انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے 471 روپے کا جو سالانہ پیسہ دیا جاتا ہے بنظیر انکم سپورٹ کو کہ خراد بانٹو اس کی ذریعے سلائی مشینیں بانٹی جائیں گی اس کے ذریعے کورسز کرا جائیں گے خواتین کو جو بنگالی خواتین کہاں پہنچ گئی آج دنیا میں اور ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں بنگالی خواتین کے بعد چینی خواتین کو دیکھیں ساروں کے پاس روزگار ہے یہاں پر کیوں نہیں ہے کیا ان کے ٹیلنٹ نہیں ہے ہم لوگ ان کو روزگار دیں گے کارٹیج انڈیسٹریز بنا کے دیں گے بجائے اس کے کہ یہ اس طریقے سے وہ خیرات لینے کے لیے سٹکوں پہ کھڑی ہوں گے عمرہ حان کو جس کیس میں گرفتار کیا ہے اس خوالے سے بتائیں سوڑا سے میں کہتا ہوں کہ جی عدالت ہے ہم نے ان کے دور میں عدالتیں بھگتی وہ ابھی بھگت رہے سب پولیٹیکل پارٹیز کو دینی چاہیے صرف میاں صاحب کے لیے نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں انکروں کو اٹھا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میڈیا کو پوری ازادی ہونی چاہیے آپ اپنی مرضی کا میڈیا پر بیانیاں نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ آج لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے لوگ موبائل پہ دیکھ لیں گے لوگوں کے دلوں میں محبت اپنی پیدا کریں اپنے شہریوں کو سینوں سے لگائیں اپنے پتھانوں کو سینوں سے لگائیں اپنے جو آپ کے مہاجریں ان کو سینوں سے لگائیں انہیں بولو تم پاکستان کے بانی ہو پتھانوں کو بولو کیار ہم ریکنائز کرتے ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ شہادت ہے تمہاری ہیں اپنے بلوچوں کو سینوں سے لگائیں جب آپ اپنے ریاست کے لوگوں کو سینوں سے نہیں لگائیں گے اور کلبوشن کو جو ہے وہ کسی قسم کا سٹے آرڈر انڈیا کا لے کے آپ اسے پھانسی کے اتباندے پر نہیں چڑھائیں گے آپ جب کلبوشن یادف کو چھوڑ کے پھر ریمن ڈیویس اور آپ کا دوسرا جو تھا کرنل جوزف اس کو آپ باہر پھینک دیں گے واپس دے دیں گے اور آپ آفیت صدیقی کی بات نہیں کریں گے تو عوام پھر آج نہیں تو کل آپ لوگوں کے گربان تو پکڑے گی حکام عبالہ کا لاز میں کوئی پیغام دے دیں میرا پیغام یہی ہے بارہ نومیمبر کو آئیں ہمارا منیفیسٹو سنیں ترازو ساتھ لا کے تولیے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے اٹھارہ سال سے پہنتیس سال کے نوجوانوں کو ایک طرف دیکھئے گا آپ کو واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ سر